بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسی بھی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن کون اینڈ ویجیٹیبل سوپ میرے سٹائل میں کیونکہ میں نے ان دونوں کا کومبینیشن کیا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ بھی بنائے گا آپ کو پسند آئے گا چلیں سب سے پہلے تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے لائک سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیں چلیں اب ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر بونلس چکن ڈال دی اب میں اسے بوائل ہونے رکھ دوں گی ہمارا چکن بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ ویجیٹیبلز ڈالیں گے بند کو بھی ہے ایک کپ کون ہے یہ میں نے ٹین لیا تھا ہاف ٹین میں نے اس طرح کرش کر دی اور ہاف ایسی ڈال دیں گے یہ ایک شمدہ میں چلی تھی بڑی والی اور اس کو کیوپ کٹ کر لیا ہے گاجر لیے دو عدد اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور ایک کپ یہ مٹر ہے سوری چلیں ابھی ان تمام چیزوں کو ہم یخنی میں ڈال دیں گے اور پکنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے نکال لیا ہے بوائل ہو گیا تب اس کے اندر یہ میں مٹر ایک کپ ڈال رہی ہوں یہ گاجر ہے اس طرح میں نے گریٹ کر لیا ہے یہ بھی ایک کپ کے قریب ہے یہ بندگو بھی ہے یہ بھی ایک کپ کے قریب ہے کیوب میں کٹ لیا ہے شملا میں نے ایک لی تھی بڑی میں اس میں ڈال دی ہے اور یہ کون سے اس کو میں نے کرش کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کرش کیا ہوا ہے یہ ہاف کپ کے برابر ہے یہ پیس میں ڈال دی اب میں اس کے اندر نمک اور کالی ملٹ ڈال کے اس کو رکھ دوں گی پچی سے بیس منٹ کے لیے کہ اچھی طرح سے یہ سبزیاں گل جائیں نرم ہو جائیں ایک چمچ بھر کے اس میں کالی ملٹ کا ڈال دیا ہے اور ایک چمچ اس میں پہلے ہم کم رکھیں گے ڈیر چمچ اس میں ہم نے نمک کا ڈال ہے اب ہم اسے 25 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سبزیاں اس میں سے اچھی گل جائیں یہ دیکھیں یہ میرے ساری سبزیاں گل چکی ہیں تو وہ تیار ہو گیا اب میں اس کے اندر اندر ڈالوں گی ایک ایک کر کے ڈالیے گا میں نے دو انڈے لیے ایک ایک کر کے تاکہ خراب ہو تو پتہ چل جائے ایک ساتھ میں ڈال دیں اب میں اس کے اندر تھوڑا سا کون سلور ڈالوں گی چلیس کے اندر ون ون ٹیبل سپون بھر کے چلی سو 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 چل کر ڈال دیا تھا آپ اپنے ٹیز کے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ویسے یہ 4 ٹیبل سپون لیا ہے لیکن یہ مجھے ابھی بھی کم لگ رہا ہے میں اس میں اور ڈالوں گی کیونکہ ابھی بھی یہ دیکھیں پتلا ہی ہے میں اس میں اور پون فلا ڈالتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے 4 ٹیبل سپون اور اس کے اندر ڈال ہے پون فلا ڈال ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گی ہاتھ سا چلاتے رہے گا تاکہ لمز نہ بنے یہ دیکھیں یہ اب ٹھیک ہونا شروع ہوگی یہ دیکھیں مجھے اس میں انڈہ بھی کم لگ رہا ہے میں ایک اور انڈہ پھینٹ کے ڈالوں گی یہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہو گیا ہے ابھی ہمارا سوپ تیار ہے تو دیکھیں فرینڈس مزیدار سا چکن کون ویجیٹیبل سوپ بن کے تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی بنائیے گا اپنے گھروں میں اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیسے لگے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی